ہم لوگ جو غیدر کے وفادار نہ ہوتے انسان بھی کہلانے کے حق دار نہ ہوتے انسان بھی کہلانے کے اور اسواں کسی میدان میں بھی ہوتے نہ مسلمان کچھ یار جو سرکار کے غدار نہ ہوتے کچھ یار جو سرکار کے اور یہ شیر بھی دیکھیں گے بہت اور خاص کہ مل جاتا اگر ازن جو عباس کو آدھا مل جاتا اگر ازن جو عباس کو آدھا اس پار تو کیا نہ رکھے اس پار نہ ہوتے اس پار تو کیا نہ ہوتے کہیں نارے سلوات 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 اللہ علیہ وسلم رسالت ماب ہو رہا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کی نشانی ہے فطرت انسانی ہے کہ وہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ کے ذرے ذرے سے دلی تعلق پیدا ہو جاتا ہے مٹی اور روح میں کتنا گہرا رشتہ ہے اس کا اندازہ اسی ایک بات سے ہو سکتا ہے کہ پردیس میں انسان چاہے جتنی آسائس اور آرام سے ہو مگر خاص خاص موقعوں پر بے ساکتا اپنا وطن یاد آنے لگتا ہے سلوار جس میں اپنے وطن سے سیکڑوں میل دور ہوتا ہے مگر دل وہیں لگا رہتا ہے حضرات ایسے وقت میں اپنا وطن اور بھی زیادہ یاد آتا ہے جب پردیس میں انسان مصیبت میں گھر جائے اور کوئی ہمدرد ہمدرد و گمگسار نہ ہو اپنے وطن سے محبت صرف انسان ہی کو نہیں بلکہ جانور تک کو ہوتی ہے دن بھر دور دور تک سیر کرنے والی چڑھیاں بھی جب سام ہوتی ہے تو اپنے گھوصلوں کی طرف چہ چہاتی ہوئیں بسیرہ لینے چل دیتی ہیں حضرات اس کی خوشی کا کہنا جو دن بھر کی تھکن کے بعد گھر پلٹتا ہے تو اسے اپنا بھرا ہوا گھر مل جاتا ہے گھر کے چھوٹے کی اطاعت اور خدمت اور بڑی اور بڑوں کی سبکت بھری نظریں پا کر ساری تھکن اور دن بھر کی تمام پریسانیاں بھول جاتا ہے سلوات مگر اہ اہ رسول کا نواسہ اور فاطمہ کی آنکھوں کا تارہ حسین مظلوم ان سے ایسا وطن چھوٹا کی پھر واپس آنا نصیب نہ ہوا حضرات آج اٹھائیس رجب ہے آج کی تاریخ ہی ہمارے آقا امام حسین نے مہ اہل حرم وطن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر سفر اعراق اکتیار کیا مولا کے لیے وطن کا چھوٹنا کتنا ساکھ تھا اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وقت رخصت جب تک مدینہ نگاہوں سے بلکل اوجھل نہیں ہو گیا آپ بے قرار ہو ہو کر حسرت بھری نگاہوں سے مڑ مڑ کر اس کو درو دیوار دیکھتے جاتے تھے امام مظلوم کی مدینہ سے رخصت کی صوبہ کو عجیب حسرت تناک مندر تھا کہ دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹے جاتے تھے اونٹوں پر اماریاں رکھی جا رہی تھی ایک طرف امام کا ذلجنہ سجا ہوا کھڑا تھا تمام آئیزوں احباب اکٹھا تھے کوئی آنسو بہا رہا تھا کوئی سسکیاں لے رہا تھا یوں تو امام کی ہمیشہ کی جدائی سے سبھی بے حد بے چین تھے مگر اس موقع پر امام مظلوم کی بڑی لڑکی جناب سگرہ کی بے قراری دیکھی نہ جاتی تھی منقول ہے کہ جناب سگرہ اس زمانے سخت بیمار تھی لہذا امام نے ان کو مدینہ میں ہی اپنی دادی جناب ام سلمہ کے سپرد کیا تھا جب سامانے سفر بدنے لگا اور جناب سگرہ کو اس کی خبر ہوئی حضرت کے پاس آئیں اور دامن پکڑ کر منت و سماجت کرنے لگیں کہ بابا جان آپ پورے گھر کو ہمراہ لیے ہوئے ہمیشہ کے لیے عراق جا رہے ہیں اور مجھے تنہا اس خالی گھر میں چھوڑے جا رہے ہیں میرا بھئی علی ازگر بھی ساتھ جا رہا ہے میں یہاں کھالی گھر میں اپنا دل اس سے بہلاؤں گی اے بابا ہمیں بھی ساتھ لے لیجئے میں اپنی کسی تکلیف کا سکوا نہ کروں گی امام مظلوم یہ باتیں سن کر بہت بیتاب ہو گئے کسی طرح اس بیمار کو دلاسہ اور تسلیت دی پھر جناب عباس کو حکم دیا کہ سب کو سوار کرو تمام بیبیاں اونٹوں پر پردہ دار محملوں میں بیٹھائی گئیں جب کافلہ مدینہ سے چلا تو جناب سوگرہ جن کا بیماری کی صدت سے بستر سے اٹھنا دسوار تھا تڑپتی چلاتی دیوار پکڑے ہوئے گھر کے باہر نکل آئیں پیر لڑکھڑا رہے تھے اور چلائی جاتی تھی ہائے بابا ہمیں ساتھ لے چلو میں یہاں اکیلے گھر میں زندہ نہ بچوں گی اسی عالم میں کنارے سہر تک پہنچ گئیں بس ایک دفعہ گس کھا کر وہیں گر پڑیں جیسے ہی آقا کو خبر ہوئی علی اکبر سے فرمایا بیٹا جاؤ اور بہن کو ہمرا میرے پاس لے آؤ علی اکبر دوڑے ہوئے بہن کے پاس آئے اور سینے سے لگا کر خوب روئے اور کہا فاطمہ چلو تمہیں بابا یاد فرما رہے ہیں یہ سنتے ہی جناب سوگرہ آسو پوچھتی ہوئی جلدی جلدی قدم اٹھاتی کافلے کے پاس آئیں امام مظلوم نے پیاری بیٹی کا یہ حال دیکھا تو نعرہ مار کر رونے لگے فاطمہ سوگرہ بے قرار ہو کر باپ کے دامن سے لپڑ گئی کہا بابا آپ آپ کو نہ چھوڑوں گی بیمار ناتما بیٹی چیخیں مار مار کر رو رہی تھی حسین مظلوم سے یہ حالت دیکھی نہ گئی اپنے دونوں ہاتھ قبلہ کی طرف چھائے اور دعا کی کہ اے پروردگار تو میرے حال سے خوب واقف ہے یہ پرزند میرے سرزمین کربلا پر مثل گوزفند زب کیے جائیں گے بیبیاں سہر با سہر تصہیر ہو کر قید کی جائیں گی میری یہ بیمار بچی درد و فراغ سے رو رو کر وطن میں حلاق ہو جائے گی اے میرے کریم اس کٹھن مصیبت پر صبر و برداست کی طاقت اس بیمار بچی کو عطا کر دے یہ دعا کر کے آپ نے فاطمہ سوگرہ سے فرمایا کہ بیٹی اب تم واپس گھر جاؤ وہاں تمہاری دادی اکیلی ہیں میں کربلا پہنچ کر علی اکبر کو بھیج کر تم کو بلوا لوں گا امام کی دعاوں سے بے قرار فاطمہ سوگرہ کے دل کو سکون ملے گا بس ایک دفعہ نگاہ حسرت سے باپ کی طرف دیکھ کر فرمایا بابا جان مجھے معلوم ہے کہ آپ دوبارہ آپ کا دیدار نصیب نہ ہوگا مجھے میری پوکیوں اور پہنوں اور بھئی علی ازگر کا ایک آخری دیدار اور کرا دیجئے کہ میں سب کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کر لوں چنانچہ ہنٹوں کو بٹھایا گیا جناب سوگرہ ایک ایک بی بی سے لپٹ کر روتی تھی جب بہنوں کی باری آئی تو دوڑ کر سکینہ کو چھاتی سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی یہ وہ منظر تھا کہ آقا آقا نامدار کو ضبط تاب نہ رہی نعرے مارتے ہوئے دور جا کر کھڑے ہو گئے حضرات سب سے آخر میں رخصت کا وہ منظر تھا کہ جیسے جسے دیکھ کر پتھر کا کلیجہ بھی پھٹ جائے فاطمہ سوگرہ سب سے رخصت ہو کر آخر میں اپنے چھوٹے بھائی سیرخار علی ازگر کے پاس آئیں سیمے ہوئے علی ازگر نے جو ہی بہن کو دیکھا ہمک کر آگوس میں آ گیا اور اپنے ننھے ننھے ہاتھ پھیلا کر بہن کے گلے میں بہن ڈال دی جناب سوگرہ نے کہا میرے بھائیہ سب مجھے یہاں اکیلے چھوڑے جاتے ہیں کیا تم بھی بہن پر رحم نہ کھاؤ گے حضرات اس ننھے مسافر نے اپنی بے قرار بہن کے دل کی دھڑکنوں کو نہ معلوم کیسے سمجھ لیا کہ ہر ایک بی بی علی ازگر کو لینے آئی مگر ہر بار وہ معصوم موہ پھیر کر بہن کے گلے سے چمٹ جاتا تھا یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ بچے کو اپنی گود میں لے لیں مگر علی ازگر نے باپ کے پاس بھی جانے سے انکار کر دیا حضرات کلیجہ کلیجہ ہلا دینے والا آخری فکرہ سنو اور مجلس تمام کر دوں یہاں تک کہ ساری کوسی سے ناکام ہو گئی مگر یہ سرخار کسی طرح بھی بہن کی آگوز چھوڑنے کو تیار نہ ہوا بس ایک دفعہ امام نے جھک کر اس بچے کے کان میں کچھ کہا ادھر بہن کے گلے سے چمٹے ہوئے بچے نے سر اٹھا کر اپنی بہن کی طرف دیکھا اور پھر حسین کی طرف دیکھ کر بہن کی آگوز چھوڑی شاید یہ بچہ اپنی زبان سے بے زبانی سے کہہ رہا تھا کہ اے میری بہن میں تمہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑنا مگر بابا کی معصومیت کی گوہائی گوہائی کے لیے ہرملا کا تیر آواز دے رہا ہے اے میری بہن دل سوالو صبر کر کے گھر واپس چلی جاؤ علی ازگرب رہے خدا میں جا رہا ہے واپسی کا انتظار نہ کرنا آباد رہا ہے پھر پاتیا پڑھتے ہیں گوہر علی مرہو ولد سجاد علی مرہو تباری مرہو نحنڈ سنہس